شہر ہندوستان علامہ توقیر رزا خان کی شجاعت کو سلام قاضی نیپال فانڈیشن دار العلوم فیضان مدینہ جنکپر سولہ زلدہنوشہ نیپال 28 اپریل 2023 ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو کوئی شبیر جنم لیتا ہے جب فرعونیت پیدا ہوتی ہے تو خدا اس کو خاک میں ملانے کے لیے موسیٰ پیغمبر کو بھیجتا ہے جب یزید پلید جیسا ناسور جنم لیتا ہے تو اس کا سر کو چلنے کے لیے امام حسین جبل استقامت بن کر میدان کربلا میں نظر آتے ہیں ہر دور میں حق و باطل کا مارکہ ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا ایک طرف فرعونی لشکر نظر آتا ہے تو ایک طرف موسوی لشکر نظر آتا ہے ایک طرف یزیدی لشکر نظر آتا ہے تو دوسری طرف حسینی لشکر نظر آتا ہے حق ہمیشہ غالب رہا ہے باطل مغلوب رہا ہے یہ اور بات ہے کہ وقتی طور پر باطل مضبوط و مستحکم نظر آتا ہے مگر یہ اندر سے تارے عن قبوت سے بھی زیادہ کمزور ہوتا ہے ہر زمانے میں کفر و اسلام کا حق و باطل کا مقابلہ رہا ہے آج کے اس پرفتن دور میں بھی حق اور باطل کا مارکہ چل رہا ہے یہ اور بات ہے کہ جنگ کے طریقے مختلف ہو چکے ہیں آج برے صغیر ہندو نیپال میں ایک بار پھر سے کفر و اسلام کی جنگ عروج پر ہے کافر ہمیشہ چاہتا رہا اور آج بھی چاہ رہا ہے اسلام اور اسلام کے چاہنے والے ختم ہو جائیں مگر ہر دور میں کوئی نہ کوئی عاشق رسول جبالے استقامت بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آج بھی کھڑے ہیں گزشتہ چند سالوں سے ہندوستان اور نیپال کے مسلمانوں کے خلاف جس قدر زہر فشانی کی جا رہی ہے وہ کسی سے بھی مخفی نہیں ہے اور یہ کام خصوصا ہندوستان میں حکومت وقت کے ایماؤ اشارے پر ہو رہا ہے ایک طرف بے قصور مسلمانوں کا قتل ہو رہا ہے تو ایک طرف مساجد و مدارس پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے ایک طرف مسلم خواتین کو جبرن مذہب بدلنے پر مجبور کیا جا رہا ہے وقتاں فوقتاں مسلمانوں کے خلاف خوب جم کر نعرے بازی ہو رہی ہے ظالم و جابر جب سے برسر اقتدار ہوا ہے تو مسلمانوں سے چین و سکون کو چھین لیا ہے مسلمان خوف و حراس کے عالم میں جی رہے ہیں ایسے وقت میں مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والی نہ کوئی جماعت نظر آتی ہے نہ کوئی پیر مغا نظر آتا ہے ہر طرف ہاہا کار مچا ہوا ہے مگر خانقاہوں کے سجادہ نشین اور مزاروں کے مجابرین کے کانوں پر جون تک نہیں رینگتے ہیں ایسے عالم میں مرکز اہل سنت بریلی شریف کا ایک مرد مجاہد وہ شیر جن کی رگوں میں عالی حضرت کا خون دوڑتا ہے جو مفتی عظم کا حقیقی عکس بن کر قوم کی رہبری کے لیے آتا ہے جو اپنے وجود کو خطرے میں ڈال کر حکومت وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ظالم و جابر کو للکارتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ مجاہد قوم و ملت محافظ مسلک و دین و ملت شیر اسلام علامہ توقیر رضا خان مددلہ العالی کی ذات بابرکات ہے جو اپنے آباؤ اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جابروں ظالم کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں تو وہ ظالم بھی خوف کے مارے بل میں چھپنے میں آفیت محسوس کرتے ہیں علامہ توقیر رضا خان کو یہ حمد یہ حوصلہ ان کے نانا جان سرکار مفتی عظم سے ترکے میں ملی ہے کون نہیں جانتا ہے سرکار مفتی عظم ہند نسبندی کے مسئلے پر اس وقت کے حکمران سے سینہ سپر ہو گئے تھے اور فرمایا تھا بریلی کا فتوہ نہیں بدلتا ہے آج وہی جلوہ آپ کے حقیقی جانشین اور حقیقی علمبردار علامہ توقیر رضا خان کے اندر نظر آتا ہے آپ کی اس شجاعت پر ہم علماء نیپالو ہند ان کو نہ صرف شیر ہندوستان کے لقب سے ملقب کرتے ہیں بلکہ آپ کو مجاہد دوراں اور شیر اسلام کے حقیقی علقابات سے ملقب کرتے ہیں اللہ تعالی حضرت علامہ موصوف کی دینی مذہبی ملی خدمات کو قبول فرمائے آمین ثم آمین تصدیق و تعیید کرنے والے علماء کرام کے نام یہ ہیں مفتی عظم نیپال مناظر اسلام قاضی نیپال خلیفہ حضور منانیمیہ حضرت علامہ مولانا مفتی قاری الشاہ محمد عثمان برکاتی مصباحی صاحب قبلہ صدر مفتی مرکزی ادارہ شرعیہ پنچ تکیہ کشمیری جمعہ مسجد کارٹمنڈو نیپال نائب قاضی نیپال مناظر اہل سنت حضرت مفتی محمد شوکت علی مصباحی نقشبندی جنکپور حضور مجاہد دوران حضرت علامہ عیسیٰ برکاتی جنکپور خلیفہ حضور قاضی نیپال محافظ ختم نبوت حضرت مولانا شہاب الدین حنفی صاحب نیپال حضرت مولانا مفتی کلام الدین نعمانی مصباحی صاحب نیپال حضرت مولانا بلال برکاتی نیپال حضرت مولانا تسلیم الدین صاحب رزوی نیپال حضرت مولانا الہاج غلام مصطفی عمجدی نیپال حضرت مولانا حفظ الرحمن رزلی بحیرائی شریف یوپی حضرت مولانا نصیر الدین مصباحی بلہا گوٹ حضرت مولانا عبدالقادر ویسی بریاغپر نیپال حضرت مولانا مفتی ساجد رزا برکاتی جینگر حضرت مولانا مفتی زائد رزا منظری نیپال حضرت مولانا نعیم الدین قادری نیپال حضرت مولانا عبالحقانی صاحب نیپال حضرت مولانا عالم ویسی صاحب نیپال حضرت مولانا امام الدین رزوی صاحب نیپال حضرت مولانا احمد حسین برکاتی جنکپر نیپال قاری چمن رزا غزالی نیپال حضرت مولانا مفتی عبدالخالق صاحب قاضی شہر لوحان حضرت مولانا مبارک حسین مبارک نیپال حضرت مفتی محمد مطیور رحمان صاحب نیپال شہزادہ حضور قاضی نیپال مولانا غلام مرتضی صاحب شہزادہ حضور قاضی نیپال حافظ محمد ارشاد عالم رزوی رقیبی سہسترام مہتری نیپال حضرت مولانا معین الدین قادری مجھاو نیپال حضرت مولانا شاکر القادری صاحب مجھا نیپال حضرت مولانا محمد اسرائیل رزوی فیضی گلاب پور سسوہ کٹیا زلہ مہتری نیپال حضرت مولانا عمر رزا مظہری صاحب منسپر ملہنسہ نیپال حضرت مولانا سلامت حسین گور پورا نیپال محمد صیف علی خان قادری حضرت مولانہ جوہر نیپالی صاحب حضرت مولانہ گل معمد مصباحی القادری صاحب حضرت مولانہ جبرئیل رضا آتاری مجحو صاحب حضرت مولانہ زیاء المصطفی مسباحی کپٹول حضرت مولانہ نسیب احمد رزوی جلیش شور زلہ مہتری حضرت مولانہ کلام رضا فیضی دھنوشا نیپال حضرت مولانہ عبدالسلام حسانی دھنوشا نیپال